موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج ہم بنایں گے چکن چیز بریڈ پارسل اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چکن چاہیے چکن کا ایک ہم نے بریسٹ پیس لینا ہے اس کو ہم نے اس طرح کٹ لگا دے نہیں ہے تاکہ جو بھی ہم آگے مرینیشن جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ لگائیں تو وہ چکن کے اندر اچھے سے شامل ہو جائیں اس پوائنٹ میں مجھ سے بلکل چکن کٹ نہیں رہا تھا بٹ سم ہاؤ میں نے مینج کر لیا اس کے بعد ہم اس کی ساری سیزننگ کریں گے لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے بعد سویا سوس ڈالیں گے پھر ہم وائٹ پیپر ڈالیں گے اس کے بعد ہم ریڈ چلی فلیکس ڈالیں گے کچھ اوریگینو اور تکہ مسالہ اور یہ ہم ڈالیں گے لیمن کا زیادہ سارا جوس اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے میرینیٹ کریں گے مکس کریں گے اور دو گھنٹے کے لئے فریج میں ہم اسے چھوڑ دیں گے پھر ہم اس کی ایک پیسٹ بنائیں گے پیسٹ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے مایونیز زیادہ سارا اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑا سی چلی سوس پھر ریڈ چلی فلیکس سم اوریگینو پھر مکس 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 اور یہ ہمارا اچھا سا پیسٹ بن جائے گا پھر ہم اس کو دو گھنٹے کے بعد اس کو ہم نے ڈیپ فرائے کرنا ہے تاکہ ہمارا چکن اچھا سا کھو جائے اچھا اس کا جب آپ کھو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ یہ اوورکک نہ ہو جائے میرا تھوڑا سا اوورکک ہو گیا تھا بکرز میں اور بھی ساری چیزیں بنا رہی تھی جب یہ اچھا سا فرائے ہو جائے گا کھو جائے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر دینا ہے جب تک یہ فرائے ہو رہے ہیں آپ یہ کام کی نہیں کرتے آپ جلدی سے جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارا چکن ہو گیا تھوڑا سا اوورکک ہو گیا تھوڑا سا اوورکک ہو گیا اس ویڈیو میں تھوڑا سا زیادہ اوورکک لگ رہا ہے بکر اتنا بھی اوورکک نہیں تھا سم ہاو بٹ اینیویز آپ اس کو پھر آپ نے کٹ کرنا ہے ان کو پیسز میں کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ نے ششکا اس طرح سے مارنا ہے بریڈ کو کھولنا ہے بریڈ کے جو سائیڈ کورنرز ہیں ان کو کٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنائی تھی نہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک رولنگ پن کی مدد سے اپنی بریڈ کو فلیٹن کرنا ہے پیسٹ لگانی ہے چیز کا ایک پیسٹ رکھنا ہے آپ نے چکن کا پیسٹ رکھنا ہے اور دن وہ دوبارہ سے پیسٹ جو ہم نے مایونیز اور اس کی بنائی تھی وہ لگانی ہے اسی طرح آپ نے سارے بریڈ کے کر دینے ہیں میری یہ توری شیپ خراب بنای دی ترسٹ می ٹیسٹ وز ریلی گوڈ تو آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیسے بنی تھی چیز اندر سے فل میلٹ ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتی ہے جب آپ کے رولز ایسے بن جائیں تو آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ نے ان کو انڈے کے اندر ڈپ کرنا ہے ٹھیک انڈے کے اندر ڈپ کر کے آپ نے فرائے کرنا ہے ایسے ہی فرائے نہیں کر دینا تو ان کو بھی آپ نے شیلو فرائے کرنا ہے یہ درمیان والا تو بلکل حراب ہو گیا تھا فرائے ہوا تھا افتاری کا ٹائم تھا تو بہت جلدی ہو رہی تھی باقی کام بھی کرنے تھے تو تھوڑا سا بس اور سام ہاو میں نے مینج کر لیا تھا تو یہ ایسے بنے تھے بہت یمی تھے بہت یمی اندر سے ساری چیز ملٹ ہو گیا جو چکن کی بوٹی تھی وہ بلکل ایسے جیسے ہم تکہ کھاتے ہیں باہر کا ویسا ٹیسٹ آ رہا تھا سوس کا بلکل الگ ٹیسٹ آ رہا تھا تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور اگر لگی ہو تو آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ڈو سبسکرائب ڈس چینل اللہ حافظ ٹک کیئر ٹک کیئر ٹک کیئر ٹک کیئر